السلام علیکم ایریز آپ سب کیسے ہیں امیدیں ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش باش ہوں گے ہم یہاں پہ موجود ہیں آپ کی ریڈنگ کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی انرجی ہم سے کیا کہتی ہے آج ہم دو ٹیرو ڈیکس استعمال کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ آپ کی انرجی ہم سے کیا کہتی ہے پیٹرن وہی ہوگا ہم آپ کی انرجی آپ کے پارٹنر کی انرجی آپ دنوں کے درمیان میں ڈیوائن وائب اس کے علاوہ فائنینشل انرجی کا کارڈ سرپرائز اور سپورٹ کارڈ بھی نکالیں گے ان سب ہی کارڈز کو میں دوسرے ڈیکس سے کلیریفائی کروں گے آج میں میرا دلچارہ میں یہ والا ڈیک یوز کر رہی ہوں آپ کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا معاملات نکلتے ہیں کارڈز کو اچھے سے شپل کر لیں گے فلپ کارڈز ہم نہیں لیں گے اوکی یہ آپ کی انرجی ہے ایریز یہ آپ کے پارٹنر کی انرجی ہے یہ آپ دنوں کے درمیان میں ڈیوائن وائب ہے اس کے علاوہ یہ آپ کا فائنینشل انرجی کا کارڈ ہے یہ آپ کا سرپرائز کارڈ ہے اور یہ آپ کا سپورٹ کارڈ ہے bottom of the deck یہاں پہ آپ کے لیے موجود ہے death کا کارڈ موجود ہے اس کے علاوہ queen of swords ہے seven of wands ہے اور queen of wands ہے اوکی تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے پہلا کارڈ کیا نکلتا ہے جی تو پہلا کارڈ آپ کے لیے یہاں پہ night of swords کا کارڈ ایریز موجود ہے night of swords کا کارڈ جو ہے relationship sector میں اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ اس جس کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو کسی چیز جو ہے نا وہ کوئی آپ نے decision لیتے ہوئے relationship کا جب بھی آپ decision لیں تو آپ نے کسی قسم کی rumors جو ہے نا ان کے اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا اس لیے کیونکہ یہ دیکھئے تو یہ بہت ہی برق رفتار ہے وہ سوشل میڈیا سے related کوئی ایسی news ہو سکتی ہے جو کہ fake news ہو آپ کے بارے میں یا آپ کے partner کے بارے میں کوئی اس طرح کی rumors پھیلانے کی کوشش کی جا سکتی ہے one second i think so میرا camera صحیح سے focus نہیں کر پا رہا okay کوئی news پھیلانے کی کوشش کی جا سکتی ہے تو آپ نے اس کو اس کے بارے میں careful رہنا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہو آپ نے بہت ہی سافتہ جلد بازی نہیں کرنی ہے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے گا آپ کے partner کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا energy ہے دیکھئے وہ بھی the fool کی energy کے اندر آپ کا partner موجود ہے آپ دونوں اس ٹائم ایک immature energy کے اندر موجود ہیں ویسے تویریز بہت ہی passionate لوگ ہوتے ہیں fire sign ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو جو ہے نا بس تھوڑا سا اپنے ذہن کو active کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتوں کو آپ نے اپنے decisions پر حابی نہیں ہونے دینا آپ کا partner بھی اس ٹائم ایمیچ اور energy کے اندر موجود ہے divine vibe میں آپ دونوں کے لئے اس ٹائم اف وانڈز کی اندر جی موجود ہے دیکھئے ٹائم اف وانڈز کی اندر جی relationship سیکٹر میں دیکھا جائے تو اس چیز کا ظاہر کرتی ہے کہ کچھ نہ کچھ hurdles تو آئیں گی جو کہ اگر آپ لوگ اپنے معاملات میں sincere نہیں ہوں گے اور ایک دوسرے کو respect نہیں دیں گے اور ایک دوسرے کو اس کا اس کی بات کو value نہیں کریں گے تو hurdles آ سکتی ہیں اور maybe break up بھی ہو سکتا ہے بہت سوچ سمجھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کبھی بھی کوئی relation ہو اس کو ہتھیلی پر سرسو جمانے والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے لوگوں نے زندگی کے ساتھ ups and downs ایک ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا ہے تو ایک دوسرے کی بات کو value بھی کریں اور trust level جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے communication gap نہ آنے دیجئے گا آنے والی hurdles کو مل جل کر solve کیجئے financial sector کے در یہاں پہ queen of cups کی energy موجود ہے چاہے job کا معاملہ یا business کا معاملہ ہے یہاں پہ growth ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو آپ کے boss کی طرف سے کچھ نا کچھ favor ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے کچھ نہ کچھ جو ہے نا میبھی کچھ جو آپ کا rank بڑھ سکتا ہے یا آپ کو appreciation جو ہے نا وہ دی جا سکتی ہے یعنی کہ آپ کے fruits میں جو ہے نا وہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پہ جو آپ کا surprise card اس میں the world card موجود ہے کچھ نہ کچھ travel جو ہے نا وہ آپ کو آ سکتا ہے یا میبھی کوئی job کا change ہو سکتا ہے کوئی دوسرے city میں میں بھی job کچھ لوگیں proud کا بھی اگر وہ try کر رہے ہیں تو اس کے بھی chances بنتے ہوئی نظر آ رہے ہیں لیکن red flags سے جو warning signs ہوتے ہیں ان سے آپ نے careful رہنا ہے زندگی میں ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے جب آپ اپنی roots سے جڑے رہتے ہیں تو آپ کے deep track ہونے کے chances بہت کم ہوتے ہیں اگر آپ اپنی roots کو صرف لوگوں کے لیے value کرتے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ان کے اوپر عمل کرتے ہیں تو تو آپ کے بھٹکنے کے بگڑنے کے chances بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ خود بہت زیادہ solely اپنے creator کے ساتھ جڑے رہے ہیں آپ اچھے کو اچھا ہی سمجھتے ہیں deep down in your heart اور اگر آپ برے کو برا ہی سمجھتے ہیں تو یقیناً پھر آپ ایسی چیزوں کو تنہائی میں بھی اور اکیلے میں بھی avoid کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے یہاں پہ جو آپ کا support card is بہت خوبصورت آپ کے لیے nine of cups کی انرجی موجود ہے nine of cups کی انرجی بہت ایک happy go lucky person کی انرجی نظر آتی ہے یعنی کہ آپ کو جو ہے نا material gains بھی آپ پاس ہوں گے آپ کے پاس جو ہے نا وہ آپ زندگی کی لگریز کو facilities کو انجائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کو ایسے کسی شخص کے support ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا تو آپ خود اس مقام پر ہوں گے اور یا آپ کو کسی ایسے شخص کی support مل جائے گی جو کہ unconditionally آپ کی مدد کرے گا آپ کی بات کو value کرے گا آپ کی چیزوں کو trust کرے گا اور آپ کی جو آپ کی جیسے کہتے ہیں نا abilities ان کے اوپر یہ شخص trust کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ہمیشہ کسی ایسے شخص کے لیے ضرور valuable بنانے کی کوشش کریں جو کہ مطلب جو آپ کو trust کرتے ہیں ان کو کوشش کریں کہ کبھی آپ ان کا trust break نہ کریں اور جو آپ سے دیکھیں جب آپ خود کسی ایسی position کے اندر موجود ہیں جو کہ بہت positive سے ہے تو آپ اس مقام سے آگے مزید اپنے آپ کو improve کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور اگر آپ کے surrounding میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو ان کے لیے helping hand ضرور بنے گی آپ کی اپنی energies کے اندر آپ کی اپنی facilities کے اندر اور آپ کی اپنی blessings کے boost کا بھی ایک اشارہ ملتا ہوا نظر آ رہے گی دیکھیں یہاں پہ wheel of fortune کا card آپ کے جو ہم نے آپ کے لیے divine vibe ہے اس میں wheel of fortune کا card ہے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں پہ hurdles آئیں گی problems آپ کے لیے آئیں گی لیکن اگر آپ ان problems سے آپ نے دونوں دیکھیں combine ایک یہ معاملہ ہوتا ہے نا آپ کی energy بھی night of sword کی اور آپ کا partner بھی فول کی energy کے لیے موجود ہے اور اس time میں ایک time test آپ دونوں کا آ سکتا ہے لیکن یہاں پہ اگر wheel of fortune اگر مل جل کا کام کریں گے ایک دوسرے کی support بنیں گے تو ضرور آپ کے لیے ایک شاندار time بھی آگے آتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن یہی ہے کہ یہ time testing سے آپ کو گزرنا ہوگا wheel کا کام ہے گھومنا جب یہ وقت کا پہیا گھومے گا یہ time test ہوگا اگر اس in ups and downs کے اندر آپ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ان hurdles کو کابو کر لیتے ہیں overcome کر لیتے ہیں تو یقیناً آگے آپ کے لیے بہت ہی بہتری کے معاملات آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ریز دیکھتے ہیں کہ آپ کے financial sector کے اندر queen of cups کا clarification card کیا نکلتا ہے بہت ہی خوبصورت lovers کا card آپ کے لیے موجود ہے queen of cups کے clarification card کے طور پر lovers کا card آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اپنی efforts میں کوئی کمی نہیں رہنے دیں گے چاہے وہ job کا معاملہ یا business کا معاملہ آپ اپنے کام سے اپنے کے بارے میں بہتی passionate ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہتی sincere efforts کرتے ہوئے دیکھیں کہ lovers کی energy صرف relationship کو ظاہر نہیں کرتی کہ آپ کی اپنے dedication کو بھی ظاہر کرتی ہے اپنے کام کی طرف چاہے وہ job کا معاملہ یا business کا معاملہ ہے آپ بہتی dedicate efforts کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بہتی sincere and strong efforts کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کاغے سے آپ کو reward بھی ملتا ہوئے نظر آ رہے ہیں چاہے job کو معاملہ یا business کا معاملہ ہے دونوں ایک بہت ہی positive cards آپ کے لیے جو یہاں پہ موجود ہیں financial sector میں جو آپ کا surprise card ہے اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا معاملات مکلتے ہیں the world card یہ دیکھیں یہاں پہ seven of cups کی energy آپ کے لیے موجود ہے seven of cups کی energy choices کو options کو ظاہر کرتی ہے بہت سے options آپ کے لیے آ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ بھی آپ سے کہا تھا کہ کچھ لوگوں کے لیے job change کا وہ out of city ہو سکتا ہے اور کچھ لوگ جو out of country travel کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی options آ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ یہ اسی بات کو ظاہر کر رہا ہے seven of cups جو ہیں نا یہ options کو ظاہر کرتے ہیں لیکن بات وہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی کچھ میں blessings کچھ میں fruit سے نامات نظر آ رہے ہیں کچھ میں snake ہے animals یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یعنی کہ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے گا کہ بعد میں آپ کو پشتانا نہ پڑے ہر ایک چمکتی ہو چیز سونا نہیں ہوتی آپ کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے بعد میں پشتانے سے اچھا ہے کہ آپ پہلے اس کو اچھے طریقے سے پرکھ لیں اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں یہاں پہ آپ کا جو support card ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں دیکھیں یہ financial sector میں آپ کے لیے blessing کے معاملات ہیں اور جو relationship sector میں آپ کے تھوڑا hurdles نظر آ رہی ہیں اپنے creator کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور کچھ نہ کچھ charity work ضرور کریں unconditional ہی کسی کی مدد کریں آپ کے لیے جس بھی زندگی کے معاملے کے اندر ہرڈل ہوگی وہ خود بخود جو ہے نا وہ ہرڈلز دور ہونے شروع ہو جائیں گے اور آپ کو وہاں سے راستہ ملے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہے لیکن یہ اگر آپ کسی کی مدد کریں گے اپنے parents کی دعا نکلوانے کی کوشش کریں دعا نکلوانے کا کیا طریقہ ہے کہ کوئی اس طرح کی عدا اپنائیں کہ اس چخص کے دل سے آپ کے لیے parents کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلیں ان کی خدمت کریں کچھ اس طرح کا انداز اپنائیں جو چیز خود آپ کھانا چاہتے ہیں جو چیز آپ خود پہننا چاہتے ہیں وہ پیار سے ان کو پیش کریں ان کے قدموں کو ہاتھ لگائیں ان کے قدموں کو چومیں اور وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نیندیں آپ کے لیے قربان کی ہیں اپنا آرام آپ کے لیے قربان کی ہے اور اگر آپ ان کے دل سے اپنے لیے دعا نکلوا لیں گے تو آپ کے لیے زندگی کے جس بھی سیکٹر میں کچھ لوگ فائنانشل سیکٹر میں فسے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کا ریلیشنسپ سیکٹر ڈسٹرپ چل رہا ہوتا ہے تو آپ کا وہی سیکٹر ایکٹیویٹ ہو جائے گا بوسٹ ہو جائے گا بس آپ کو اور نیچر کے ساتھ ضرور کچھ ٹائم سپنڈ کریں یاد رکھیں جو دیری ہو رہی ہوتی ہے وہ آپ کے اپنے بیٹر انٹرسٹ میں ہوتی ہے لیکن ہم انسان جو ہے وہ جلد باز ہے وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ اسے ایک دم سے مل جائے تو اسی وجہ سے وہ تھوڑا ہرڈلز میں پریشانی میں ہے تھوڑا ٹینس رہتا ہے آپ کو اپنی کریٹر پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ کو گوڑ کو بھگوان جس کو بھی آپ مانتے ہیں میڈیٹیشن کا کچھ ٹائم ضرور نکالا کریں جو آپ کا یہاں پہ سپورٹ کارڈ ہے جس میں نائن آف کپس ہے انکنڈیشنل لف کا اور اسی چیز کو ظاہر کرتا ہے اور دیکھیں یہاں پہ یہ شخص یہ کچھ چیارٹی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اپنے اید کے لوگوں کو آپ نے کچھ نہ کچھ ان کے لیے بلیسنگ کا فیور کا معاملہ کرنا ہے دیکھیں اگر آپ کسی انسان کے ساتھ اس طرح کا فیور کا معاملہ نہیں کر سکتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بس اتنے ریسورسز نہیں ہیں تو اٹلیسٹ آپ ایک بسکٹ چونٹیوں کو ڈال دیں یہ کچھ نہ کچھ بلیسنگ کا معاملہ کریں گے یہ گوڈ کارما کریٹ کرنے کی بات ہے وہ چیزیں ملٹی پلائے ہو کر اگر کچھ پلس آپ نے کچھ پوزیٹی آپ نے کیونکہ یہ جتنے بھی ہمارے عمال ہوتے ہیں جتنے ہمارے اچھے کام ہوتے ہیں برے کام ہوتے ہیں یہ انرجی کی ویر میں جو ہے نا وہ یونیورس کے اندر ٹریول کرتے ہیں اور اگر آپ کچھ نہ کچھ پوزیٹی کریں گے تو وہ ملٹی پلائے ہو کر آپ کے پاس دوبارہ واپس آئے گی بہت سی اپورچنٹیز لائے گی بہت سی بلیسنگ کے معاملات ہوں گے اگر کچھ نیگٹیوٹی آپ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو فیس کرنی پڑے گی یہ گوڈ کارما جو ہے نا وہ ریلی میٹر کرتا ہے اور آپ کا جو ریلیشنشپ سیکٹر ریلیس تھوڑا ڈسٹر میں اندر آ رہا ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے اپنی کریٹر کے ساتھ کے اوپر بھروسہ کریں اور ایک مضبوط ٹرسٹ کا جو ہے ریلیشن ہے نا وہ قائم کریں لوگوں کی باتوں میں آ کر آپ نے جلد بازی میں کوئی ڈسیئنس نہیں لینے ہیں ادروائز یہ ٹائم ٹیسٹ جو ہے نا وہ کچھ ہارڈ معاملات بھی آپ کو فیس کروا سکتا ہے بہرحال یہاں پہ ویل آف فورچن موجود ہے اور ویل کا کام گھومنا ہوتا ہے اگر آپ اس ٹائم کو ٹائم ٹیسٹ کو عبور کر جاتے ہیں تو آپ کے لئے یقیناً یقیناً یہاں پہ آگے بہتری کے معاملات نظر آ رہے ہیں ہو پیریز آپ نے پری ریڈنگ کو انجائی کیا ہوگا خوش رہے خوش رکھے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ آپ کے امان اور محبتوں کو سلامت رکھے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ ریڈنگ آپ کے ساتھ کتنی ریزونیٹ کی ہے اللہ حافظ